اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کم طالبا فیہی کم طالبا کتنے طالب علم ہیں فیہی اس میں من اوروبا یورپ کے کم طالبا فیہی اس میں من اوروبا یورپ کے کم طالبا کتنے طالب علم ہیں المدیرو نازم کہہ رہے ہیں کم طالبا فیہی من اوروبا اس میں یورپ کے کتنے طالبا ہیں المدرسو فیہی خمسة طلاب من انکلتر وثمانیت طلاب من المانی وستة طلاب من فرنسا وتسعة طلاب من یورپ سلافیہ المدرسو استاد کہہ رہے ہیں فیہی اس میں خمسة طلاب من انکلتر من انکلتر انگلینڈ کے خمسة طلاب پانچ طلبا ہیں فیہی خمسة طلاب من انکلتر فیہی اس میں خمسة طلاب پانچ طلبا ہیں من انکلتر انگلینڈ کے وثمانیت طلاب من المانی وثمانیت طلاب اور آٹھ طلبا ہیں من المانی جرمنی کے وثمانیت طلاب من البانی وثمانیت طلاب اور آٹھ طلبا ہیں من المانی جرمنی کے و ستت طلاب من فرنسا و ستت طلاب اور چھے طلبہ ہیں من فرنسا فرانس کے و ستت طلاب من فرنسا اور چھے طلبہ ہیں فرانس کے و تیسا عطت اللہ من من یوغو سلافیہ اور نو طلبہ ہیں من یوغو سلافیہ یوغو سلافیہ کے یوغو سلافیہ یہ کیا ہے ملک کا نام ہے اردو میں ہم لوگ کیا بلیں گے اس کو یوغو سلافیہ واو کے ساتھ و تیسا عطت اللہ بن اور نو طلبہ ہیں من یوغو سلافیہ یوغو سلافیہ سے المدرسو استاد کہہ رہے ہیں فیہی خمس عطت اللہ بن من انکلترہ فیہی اس میں خمس عطت اللہ بن پانچ طلبہ ہیں من انکلترہ انگلینڈ کے و ثمانیت طلاب من البانیہ و ثمانیت طلاب اور آٹھ طلبہ ہیں من علمانیہ جرمنی کے و ستت طلاب من فرنسا و ستت طلاب اور چھ طلبہ ہیں من فرنسا فرانس کے و تیسا طلاب اور نو طلبہ ہیں من یوغو سلافیہ یوغو سلافیہ سے المدیر و ناظم کہہ رہے ہیں شکرن یا شیخو شکرن شکریہ یا شیخو اے شیخ المدیر و ناظم کہہ رہے ہیں شکرن یا شیخو یا شیخو اے شیخ شکرن شکریہ المدیر و ناظم کہہ رہے ہیں کم طالبا فیہی من او ربا اس میں یورپ کے کتنے طلبہ ہیں المدرس و استاد کہہ رہے ہیں فیہی خمسط طلاب من انکلترہ اس میں انگلینڈ کے پانچ طلبہ ہیں و سمانیت طلاب من علمانیہ اور جرمنی کے آٹھ طلبہ ہیں و ستت طلاب من فرنسا اور فرانس کے چھ طلبہ ہیں و تیسا طلاب من یوغو سلافیہ اور یوغو سلافیہ کے نو طلبہ ہیں المدیر و ناظم کہہ رہے ہیں شکرن یا شیخو اے شیخ شکریہ آگے دیکھیں آگے تمرین ہے یہ جو تمرین ہے یہ تمرین عادر اور معدود کے بارے میں ہے سب سے پہلے ہم لوگ یہ جان لیتے ہیں کہ عادت کسے کہتے ہیں عادت گنتی کو کہتے ہیں جیسے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ یہ جو گنتیاں ہیں ان کو کیا بولتے ہیں عادت بولتے ہیں کیا بولتے ہیں عادت معدود کسے کہتے ہیں جس کو گینہ جائے اسے کیا بولتے ہیں معدود عادت گنتی کو کہتے ہیں اور معدود کسے کہتے ہیں جس کو گینہ جائے جیسے بولا گیا پانچ بکرییاں تو اس میں عادت کون ہے اردن میں کیا بول دیا گیا پانچ بکرییاں اس میں عادت کون ہے عادت کسے بولتے ہیں گنتی کو پانچ کیا یہ عادت ہے اور معدود کسے بولتے ہیں جس کو گنا جائے تو بکرییاں یہ کیا ہے معدود ہے کیوں کیونکہ اسی کو گنا جا رہا ہے بہت سانج میں آ رہی جی تو ہم نے کیا جانا عادت کسے کہتے ہیں یہ جانا عادت گنتی کو کہتے ہیں معدود کسے کہتے ہیں جس کو گنا چاہے یہ دو چیزیں ہم لوگ جان چکے ہیں آج ہم لوگوں کو تین سے لے کر دس تک کی گنتیوں کے بارے پڑھنا ہے کہ تین سے لے کر دس تک کی جو گنتیاں ہیں ان کا معدود واحد ہوگا یا تصنیہ ہوگا یا جمع ہوگا اسی طرح سے اس کے معدود کو کون سا عرام ملے گا اسی طرح سے عدد اگر مذکر ہے تو ہم گنتی معدود اگر مذکر ہے تو ہم گنتی یعنی عدد کو مذکر لائیں گے یا مونس لائیں گے معدود اگر مونس ہے تو ہم گنتی کو مذکر لائیں گے یا مونس لائیں گے اب اس کے بارے میں جاننا ہے دیکھ لیجئے تین سے لے کر کے دس تک کی جو گنتیاں ہیں ان کا جو معدود ہوتا ہے وہ جمع ہوتا ہے معدود یعنی جس کو گنا جاتا ہو کیا ہوتا ہے جمع تین سے لے کر کے دستک کی گنتیاں گنتیوں کا معدود کیا ہوتا ہے جمع ہوتا ہے اسی طرح سے تین سے لے کر کے دستک کی جو گنتیاں ہیں ان کے معدود کو جرک اعرہ ملتا ہے باس ان میں آ رہی ہے میں نے کیا بولا تین سے لے کر کے دستک کی جو گنتیاں ہیں ان کا جو معدود ہوگا وہ جمع ہوگا اسی طرح سے اس کو جرک اعرہ ملے گا یہ ہوگا معدود کے تعلق سے تین سے لے کر کے دستک کی جو گنتیاں ہیں ان کے معدود کب واحد ہوگا کب تصنیح ہوگا کب جمع ہوگا اسی طرح سے اس کو کون سا عرام ملے گا یہ ہم لوگوں نے چان لیا کہ تین سے دستک کی گنتیاں جو ہوتی ہیں ان کا جو معدود ہوتا وہ جمع ہوتا ہے اسی طرح اس کو جرکہ عرام ملتا ہے اب ہم لوگوں کو عدد کے بارے میں جاننا ہے دیکھیں تین سے لے کر کے دستک کی جو گنتیاں ہیں اگر ان کا معدود مذکر ہے تو گنتی جو ہوگی اس کو ہم مونس لائیں گے میں نے کیا بولا اگر معدود کیا ہے مذکر ہے تو گنتی ہم لوگ کیا لائیں گے مونس لائیں گے اور اگر معدود کیا ہے مونس ہے تو گنتی ہم کو لوگ کیا لائیں گے مذکر لائیں گے ہم لوگ گنتی کو کم مذکر لائیں گے کم مونس لائیں میں نے بتلایا اگر تین سے لے کر کے دستہ کی جو گنتیاں ہیں اگر ان کا معدود مذکر ہے تو گنتی کو مونس لائیں گے اگر اس کا معدود مونس ہے تو گنتی کو مذکر لائیں گے یعنی معدود کے خلاف عدد آئے گا اگر معدود مذکر ہے تو عدد مونس اگر معدود مونس ہے تو عدد مذکر ہے جیسے بولا گیا چار طلبہ کیا بولا گیا چار طلبہ تو ہمیں گنتی لانی ہے چار کی چار کی گنتی کیا ہے اربع اربع تو تلابن کیا بولیں گے اربع تو تلابن دیکھئے چار طلبہ چار یہ کیا عدد ہے طلبہ کیا معدود ہے ٹھیک ہے معدود یہاں دیکھئے مذکر تھا اسی لئے عدد جو گنتی ہو کے آئے مونس باسن میں آ رہی ہے جی اسی طرح سے تین سے لے کر دستک کی جو گنتیاں تھیں ان کا معدود کیا تھا جمع دیکھیں اس کا معدود کیا ہے جمع ہے چارے گنتی ہیں اس گنتی کا معدود کیا ہے جمع ہے اس طرح اس کو جر کا اعراب ملتا تھا جر کا اعراب ملا بھی ہے جر کی نشانی کیا ہے زیر باسن میں آ رہی ہے جی تو ہم لوگوں نے کیا جانا کہ تین سے لے کر دستک کی جو گنتیاں ہیں ان کا معدود جمع مجرور ہوگا یعنی اسے جر کا اعراب ملے گا اسی طرح سے ہم نے یہ جانا کہ اگر معدود مذکر ہے تو عدد مونس اگر معدود مونس ہے تو عدد مذکر آئے گا باسن میں آ رہی ہے جی چار طلبہ یہاں معدود مذکر تھا اس لئے جو گنتی آئی وہ مونس آئی ہے اسی طرح سے چار جو گنتی ہے اس کا معدود جمع بھی ہے اور اسے جر کا اعراب بھی ملے ہیں باسن میں آ رہی ہے کیا بول دیا گیا تین طالبات کیا لکھیں گے سلاسو طالبات کیونکہ معدود جو ہے یعنی جس کو گنا جا رہا ہے وہ کیا مونس ہے اس لئے گنتی کیا لائیں گے مذکر لائیں گے باسن میں آ رہی ہے جی ہم نے گنتی کیا لیا ہے مذکر لیا ہے دیکھئے تین سے لکر کے دستک کا جو معدود ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جمع ہے اسی طرح اس کو جر کا بھی اعراب ملتا ہے دیکھئے اس کو جر کا اعراب بھی ملا ہے سلاسو طالبات جر کی نشانی کیا ہے زیر کا سرہ باسن میں آ رہی ہے جی تو ہم لوگوں نے کیا جانا ہم لوگوں نے یہ جانا کہ تین سے لے کر کے دستک کی جو گنتیاں ہیں ان کا معدود جمع ہوگا اسی طرح سے اسے جر کا اعراب ملے گا اس کے بعد میں ہم نے یہ جانا کہ اگر معدود مذکر ہے تو جو گنتی ہوگی وہ مونس ہوگی اگر معدود مونس ہے تو جو گنتی ہوگی وہ مذکر ہوگی باسن میں آ رہی ہے جی دیکھ لیجئے دیکھیں تین سے لے کر کے دستک کی گنتیاں لکھی ہوئی ہیں دیکھیں ان کا معدود کیا ہے جمع ہے اور اسے جر کا اعراب ملہ جر کی نشانی کیا ہے اس پر زیر لگا ہوا آخر میں اسی طرح سے دیکھیں معدود سب میں کیا مذکر ہے اس لئے جو عدد یعنی گنتی جو آئی ہے وہ کیا آئی ہے مونس آئی ہے محسن میں آ رہی ہے جی آگے دیکھ لیجئے اگلا سوال ہے اقراء وقتب اقراء تو پڑھ وقتب اور تو لکھ اقراء وقتب تو پڑھ اور تو لکھ آگے جو جملے آ رہے ہیں انہیں ہمیں پڑھنا ہے بکھنا ہے اور ان کا اردو میں ہمیں ترجمہ کر کے لانا ہے اگلا سوال دیکھ لیجئے اگلا سوال ہے عجب تو جواب دے ان الاسئلت الاتیت آنے والے سوالوں کا جواب دے مستعملاً على عدد المذکورہ بین القوسینی مستعملاً على عدد ان گنتیوں کا استعمال کرتے ہوئے المذکورہ بین القوسینی جو بریکٹ کے درمیان لکھے ہوئے ہیں جو بریکٹ کے درمیان مذکور ہیں عجب تو جواب دے ان الاسئلت الاتیت آنے والے سوالوں کا مستعملاً على عدد ان گنتیوں کا استعمال کرتے ہوئے المذکورہ جو لکھے ہوئے ہیں بین القوسینی بریکٹ کے بیچ میں آگے جو سوالات آ رہے ہیں ان سوالات کا ہمیں کیا کرنا ہے عربی میں جواب دینا ہے کیسے ہم لوگ جواب دیں گے بریکٹ میں جو گنتیاں لکھی ہوئے ہیں انہیں گنتیوں کا استعمال کر کے دیکھ لیجئے پہلی مثال دیکھئے کم کتاباً عندکا تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں آگے گنتی کیا لیکن کوئی تین ہمیں جواب کہا دینا میرے پاس تین کتابیں تو کیا لیکھیں گے دیکھیں معدود مذکر ہے اس لئے گنتی کو کیا لائیں گے مونس لائیں گے اسی طرح سے گنتی کونسی ہے تین کی گنتی ہے تو تین کا جو معدود ہوتا وہ جمع ہوتا وہ مجرور ہوتا ہے تو کتاب کی جمع کیا لائیں گے کتب لے آئیں گے اور اسے جرکائر آپ دے دیں گے اندی ثلاثتو کتبین میرے پاس تین کتابیں ہیں بس ان میں آ رہی ہیں جی تو آگے جو سوالات ہیں ان کا ہم میں اسی طرح سے جواب دینا ہے اور سوال اور جواب دونوں کا اردو میں ترجمہ کر کے لانا ہے سوال فرصے دیکھ لیجئے عجب عن الاسئلت العاتیتی عجب تو جواب دے عن الاسئلت العاتیتی آنے والے سوالوں کے بارے میں مستعملن عل عدد المذکورا ان گنتیوں کا استعمال کرتے ہوئے جو بریکٹ میں لکھیں ہوئے ہیں اگلا سوال دیکھ لیجئے اگلا سوال ہے اکتب العاداد من سلاسط الى عشرت وجعل قل من الکلمات العاتیتی معدورا لہا اکتب العاداد تو گنتیوں کو لکھ من سلاسط الى عشرت تین سے لے کر کے دس تک کی تو تین سے لے کر کے دس تک کی گنتیوں کو لکھ وَجْعَلْ من الکلمات الاتیتی اور آنے والے کلمات میں سے ہر ایک کو بنا معدودا لہا اس کا معدود وَاجَعَلْ قُلَّ مِن الکلمات الاتیتی معدودا لہا اور آنے والے کلمات میں سے ہر ایک کو ان کا معدود بنا اکتب العادذہ من ثلاثت ا boiling تُو تین سے لے کر کے دستک کی گنتیوں کو لف وَاجَعَلْ قُلَّ مِن الکلمات تلاتیتی اور تو آنے والے کلموں میں سے ہر ایک کو بنا معدودا لہا ان کا معدود ہم لوگ کیا کریں گے تین سے لے کر دستک کی گنتیاں لکھیں گے پھر جو آگے کلمات آ رہے ہیں انہیں ہمیں کیا بنائیں گے ان کا معدود بنائیں گے جیسے کیا بولنا تین کتاب ہے تو ہم لوگ کیا بولیں گے سالہ ستو کتب کتاب چونکہ مذکر ہے اسے گنتی کو مونس لائیں گے اور چونکہ گنتی تین کی ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے جو معدود ہوگا اس کو جمع لائیں گے اس سے جرکہ راب دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا سالہ ستو کتب تین کتابیں چار قلمیں اسی طرح لکھ کر کے لانا ہے سوال کا تجمعہ پھر سے دیکھ لیجئے اکتب العاداد من سلاسط الى عشرت اکتب تولک على عاداد گنتیوں کو من سلاسط الى عشرت تین سے لے کر دستک کی وَجْعَلْ قُلَّمْ مِنَ الْكَلِمَاتِ الْآَتِيَتِ اور تو آنے والے کلموں میں سے ہر ایک کو بنا معدودا لہا ان کا معدود ہو گیا جی عزیز طالبہ آج کے درس میں بس اتنا ہی وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ مَنَ الْكَلِمَاتِ 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 الْكَلِم